ماما بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جے ٹی ٹی میشو خوش شامدید اچھا جے آج کی افتاری میں ماشاء اللہ جو بن رہے ہیں آج جناب جی آج بھی خیر سے پکوڑی بھی ہیں شامل اور یہ دیکھیں آج کے پکوڑوں کا میتھرڈ جو ہے وہ ہے مکس پکوڑے انہوں نے مثلا دیکھیں بیسن وغیرہ ہر چیز یہ اندر ایڈ کی ہوئی ہے اور اس کا جو مٹیریلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن بٹا پساست بنالو لیکن آپ کو دیکھیں کہ یہ بھی پکوڑے ان کے اتنے پیارے اتنے اچھے لگ رہے ہیں میں کیا بتاؤں ماشاء اللہ اس کی بھی خوشبو اتنی پیاری ہے بہت ہی لیکن انہوں نے حتیٰ کہ انہوں نے ہر چیز یہ مکس یعنی یہ دوسرا طریقہ یہ دیکھیں یہ دوسرا طریقہ ہے جس کے ساتھ یہ بنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے جو بنانا ہے وہ ہے ماشاء اللہ چکن یہ دیکھیں اچھا چکن کیا ہے انہوں نے چکن کی بونلیس ہڈنگوں کے بغیر یہ لی ہوئی ہے اور اس کو اچھا سا مسالہ لگا کے انہوں نے چکن کا بھی تلنا ہے نا بیسل لگا کے اچھا جو بیسل لگا کے انہوں نے اس کو تلنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز بن رہی ہے جو کہ میں آپ کو وہ بھی بتانا چاہوں گی اچھا یہ چکن کے لیے افتاری میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ افتاری جو ہے سب مثلا فوری طور پر کھانا وغیرہ اچھا جی آج یہ پکوڑوں میں جو چیزیں انہوں نے شامل کی ہوئی تھی ان شیزوں میں انہوں نے آج اس کو سوری میتھی بھی ہے شامل پالک بھی ہے شامل اور آلو اور پیاز ہیں اور اس میں ویسل ڈال کے انہوں نے ہر چیز کو ایک ساتھ انہوں نے یہ دیکھے ایک ساتھ اس کو مکس کیا ہوا تھا ویسل ڈال کے اور ساتھ میں انہوں نے جو میں بتا دوں اس میں تھوڑی سی انہوں نے چٹکی اجوین بھی ڈال لی ہے اور اس میں انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا ہے بیٹا ڈال رہا ہے لسن اچ پکوڑوں کا ٹیسٹ ہی اور ہو جائے گا تو آپ ضرور یہ کر کے دیکھیں یہ پکوڑے ضرور بھی لسن اور جوہین کسی بھی دن پکوڑوں میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے پکوڑوں کا ٹیسٹ اپنا چینج ہو جائے گا اور ماشرہ یہ بھی ایک نیو چیز ہو جاتی ہے اچھا چیز پکوڑوں کے ساتھ یہ جو تھے آج انہوں نے بنایا ہوا یہ چکن کا تو اس میں انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا لگا ہوا ہے اچھا چیز لسن ہے اس میں بھی لسن اور ادرک دونوں پیسکے ان کو گرانٹ نہیں کیا پیسا گیا ہے اور پیسکے اس میں لگا کے نمک مرچ لگائی گئی ہے دھادر مرچ لگائی گئی ہے اور ان کا کہنا لسن لسن بہت ضروری ہے لسن ضرور بھی لگانا ہے لسن کے بغیر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اور تھوڑا سا انہوں نے سرکہ بھی لگایا ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کچھ اور بھی بنا رہی ہیں یہ چیزیں جو کہ میں چاہوں گی میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں اچھا جی یہ دیکھیں یہ جو بنا رہی ہے بیٹے ٹھہرو دوار بیٹے ٹھہرو دیکھو آپ ہی کیا بنا رہی ہے دکھائیں نا مونہ نے بنایا ہے کہ اس کو ں دکھائیںẩؤ دبмотри time دور اٹیئے مسلا دو روٹی کا انہوں نے مسلا دو روٹی لیے ہوئے تھا اک کے ساتھ انہوں نے دیکھیں ایک روٹی کا انہوں نے پیس کر لیانے پیس کارلی نہیں ہے اس طرح کور مثلا جیسا سموسے کی طرح کی شیپıyorum کٹھ کے اور یہ انہوں نے ٹیار کیا ہوا ہے جس میں چکنم بھی شامل ہے اچھا جی اس میں چکن بھی شامل ہے اس میں انہوں نے آلوک مثلاً اوبار کے اور ساتھ میں پیاز کاٹ کے ساتھ میں سبز مرچ کاٹ کے سوکہ دنیا کاٹ کے انار دانا ڈالا ہے اور زیرہ ڈالا گیا ہے اور مرچ ڈالی گئی ہے اور نمک اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کے انہوں نے یہ مٹیریل تیار کیا جس کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھے ہیں اتنے مزے یہ آپ نے کیا بنایا ہے آپ کی اپنی نے کیا بنا دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیاری شیپ اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کو آپ سینڈویچ بول سکتے ہیں ان کو آپ بریڈ سموسہ بول سکتے ہیں کچھ بھی بھائی آپ کا جو دل کرے ہیں آپ کو بول سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی پیاری شیپ کے یہ چیز بھی ساتھ میں انہوں نے بنائی ہے اچھا میرے دکھانے بناو بیٹا اچھا میرے بتانے کا مقصد افطاری میں یہ چیزیں ایک تو آپ کو سکھانا ہوتا ہے نئی سے نئی چیزیں کہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح مثلا افطاری کے لئے آپ کر سکتے ہیں یہ بنا رہی ہیں کس طرح انہوں نے کیا کیا ہے ڈبر روٹی کے اوپر پانی لگایا ہے اگر افطاری میں نئی چیزیں بنیں تو افطاری کا مزا آتا ہے افطاری کی سجا آتا ہے دستخوان سجا ہوا ہو تو ماشرہ بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے پانی لگا کے ڈبر روٹی کے اوپر وہ مٹیر اوپر چپکا رہی ہیں اس کے بعد وہ دیکھیں انڈے پڑے ہوئے ہیں انڈے توڑ کے مکس کر کے ان کو اچھی طرح اس میں ڈپ کر کے توے کے اوپر بنائیں گی تو یہاں فرائی بین میں بنا لیں جو جس طرح آپ کا دل کرتا ہے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اچھا میں بتا رہی تھی کہ یہ جو چیزیں بنی ہیں بن رہی ہیں اور یہ میں جو دکھار یہ پکوڑے یہ ٹوست اور یہ چکن وغیرہ ان سب کا مقصد بنانے کا افتاری کا سجانا مثلا روزے کے لیے تمام ہیں افتاری میں جنہوں نے روزے رکھی ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ مثلا دھر میں ایک رونکسی بنانا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بہت پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ دیکھیں کھانا پینا ہم کہتے ہیں کھانا پینا کھانا پینا روز کھانے پینے کا تو کھانا پینا ایک عام چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جو چیز بتائی گئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ رحمان میں کہ میں اپنے بندوں کے لیے جو میرے اچھے مومن بند ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو میں نے ان کے لیے دودھ کی نہریں بہائی ہوئیں ہیں میں نے ان کے لیے ایسے پھل ہیں جو دو شکلوں کے ہوں گے لیکن ایک جیسے دیکھیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا دودھ کا اور اس طرح کی بہت ساری کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان پھوش ہو جائے تو کھانا آپ عام چیز نہ سمجھا کریں کھانا کھوا وہ کھانا اللہ نے کوئی بھی چیزیں بنا رہے ہیں روزی کے افطاری اور سہری میں میرا بتانے کا مقصد یہی ہے اچھے جی میرے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی حاصل ہو جائے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو یہ رمضان میں روزے کا بتا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے ہم اچھی سچی خوبصورت چیزیں اپنے پاس رکھ کے مزے والی اور ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا ہاتھ روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جب ٹائم پورا ہو جی افطاری کا تب ہم ان چیزوں کو پکڑ کے کھائیں جب ہم نے کچھ بنانا ہی نہیں ہمارے پاس ہی کچھ نہیں پڑا ہوگا تو اس کا کیا مقلب ہے ہمیں روزہ یہ رمضان کا خاص احتمام کرنا چاہیے روزانہ کرنا چاہیے روز خوشی سے کرنا چاہیے اور یہاں ہم ایک بات بتانا چاہوں گی جب ہم اپنا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں مجھے اتنا اچھا ہنے بچیوں کا بھی لگائے کہ دیکھیں جب بھی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ہم بلکل فری ہوتے ہیں تو جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے موں سے اللہ تعالیٰ کا ورد کریں دروش شریف پڑھیں تو بس تغفار کریں کیونکہ بہت سارا کام کرتے ہیں ہمارا ہاتھ تو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بیسیکلی ہم جو ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ اور ہمارا موں جو ہوتا ہے مثلا ہم فری ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں رمضان ہے رمضان کے ساتھ ہم رمضان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی اسی طرح کریں تو ہمیں اپنے لئے عبادت کے لئے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہمیں عبادت کے لئے اسی طرح کر رہے ہیں دیکھیں آپ چکن بنا رہے ہیں آپ یہ چکن پرائی کر رہے ہیں اسی اوائل میں انہوں نے چکن ڈال لیا ہے تو اچھت میں کہہ رہی ہوں کہ رمضان وہ یہ انہیں کہ عبادت یہاں کرنے بیٹھ جائیں کام کریں نہیں اللہ تعالی نے انسان کو اسی لئے بنایا کہ وہ ہر کام کے ساتھ عبادت بھی کریں تو جناب جب آپ کھانا مگر اپکاری ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں دروش شریف کا ورد کیا کریں ازتوفار کیا کریں کیونکہ روزہ ہوتا ہے روزے میں رمضان میں اللہ تعالی کے خیر و برکت جتنی ہوتی ہے لیں کیونکہ یہ بہت بہت مبارک مہینہ ہے اور اس کے فروزے تو پیسے بھی فرض ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں انہوں نے ہلکی آگ کر کے پھر اس کو بنایا ہے اور دیکھیں بلکل ہلکا سے ویسا لگایا گیا اس پر یہ دیکھیں اس کا شکل ماشاء اللہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو لسن اور ادرک کی ہے جو تو مجھے پتہ چل گیا ہے آج جو یہ ادرک اور لسن جو شبو ہے تو ماشاء اللہ اتنی پیاری خوشبو کے ساتھ اس کا تیسٹ کیا ہوگا یہ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی پتہ چلے گا ماشاء اللہ یہ دیکھیں اور یہ اندر تک پکی ہوئی ہیں بوٹیاں پکڑے زرہ بیکر اچھا یہ جو ہے نا بوٹی یہ دیکھیں ان کے اندر تک ماشاء اللہ اندر تک یہ دیکھیں اندر تک گلی ہوئی ہے کوئی یہ نہیں کہ پانی ہے اندر یہاں کچھ یہ دیکھیں بلکل یہ پکی ہوئی بوٹی ہے اچھا یہ چیزیں ایسی ہوتیں جو افتاری کے بعد کھائی جاتی کیونکہ ایک دن سے کھانا مگرہ نہیں کھایا جاتا ہے اس لئے ان چیزوں کا احتمام جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے اس لئے آپ بھی ان چیزوں کا احتمام کیا کریں یہ دیکھیں آپ ٹوست کا جو تھا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ جو بنا لیا ہے انکم ٹیلے لگا کے اس کے بعد یہ کیا کر رہی ہیں یہ دیکھو یہ وہ انڈہ ہے انڈے کو انہوں نے ڈپ کیا انڈے کو ڈپ کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں بڑی اویلی ہیں انہوں نے توا صرف اویلی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہلکی آنگ کے اوپر یہ انڈہ لگا کے رکھ رہی ہیں اور انڈہ جب پک گیا تو یہ ٹوست تیار ہو گئے تو آپ بھی جناب اس طرح کہ یہ جیسی چیزیں ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیچپ میٹھی چٹنی بہت ہی مزی کی لگتی ہے تو آپ بھی جائیں تو گھر میں بنا لیں املی کی علو بخارے کی میٹھی چٹنی یا پھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیچپ کا استعمال کریں بہت ہی مزہ آئے گا تو یہ چیزیں جناب اس لیے ضروری ہوتی ہی بنانے کیونکہ ایک دم سے روزے کے بعد روزے کھانے پر دل نہیں کرتا تو جب بھی روزہ کھلے تو خجور پھل اور یہ والی چیزیں جو یہ کھا کے انسان میں تھوڑی بہتا نرسی آ جاتی ہے اور نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کی ترامیوں کے بعد پھر کھانے کے دل کرتا ہے اس لیے احتمام یہ والا جو ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے تو میرے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹرائی کریں گھر میں نئے نئے چیزیں بنایا کریں تاں کے ماشاءاللہ روزہ دار بھی خوش ہوں اور اللہ تعالی بھی خوش ہوں اچھا جی اللہ حافظ